اس کے علاوہ خبر آپ کو دیں پیراغون ہاؤسنگ سوسائیٹی سکینڈل کیس کے حوالے سے تو خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق لاہور ہائی کوٹ میں پیش ہو گئے ہیں مناظر آپ ٹیلی بیجن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں پیراغون ہاؤسنگ سوسائیٹی سکینڈل کا یہ ایک اہم کیس ہے خواجہ برادران کی پیشی ہے آج خواجہ برادران کی قبل از گرفتاری سے متعلق آج جو ہے گرفتاری میں آج تک توسیدیں رکھی تھی اور آج یہ ٹائم ختم ہوا ہے پیراغون ہاؤسنگ سوسائیٹی سکینڈل کیس ہے خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق لاہور ہائی کوٹ میں پیش ہو گئے ہیں مناظر آپ اپنے ٹیلی بیجن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں ہائی کوٹ کے مناظر ہیں خواجہ برادران قبل از گرفتاری درخواہ زمانت میں توسید کے لیے ہائی کوٹ میں پیش ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ عدالت نے خواجہ برادران کی زمانت میں آج تک کی توسید کر رکھی ہے پیراغون ہاؤسنگ سوسائیٹی سکینڈل ہے یہ خواجہ ساد رفیق ہائی کوٹ میں پیش ہو جکے ہیں اور ان کے ہمراہ سلمان رفیق بھی ہیں اسی پر بات کر لیتے ہیں عمر شاکر ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر یہ سماعت کب شروع ہونے جا رہی ہے جی سماعت تقریباً سوہ بارہ بجے لاہور ہائی کوٹ کے جسٹس محمد تاریخ آباسٹی کی سروراہی میں دو رکھنی بینچ کرے گا اور عدالتی حکم پر خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق دونوں بھائی قبلت گفتاری درخواست زمانت میں توسید کے لیے لاہور ہائی کوٹ پہنچ چکے ہیں نئے پروسیکوٹر کی جانب سے عدالت کو آگاہ کیا جا چکا ہے کہ پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل میں دونوں بھائیوں کے بوانڈ گفتاری تاریخ کے جا چکے ہیں لہذا عدالت نے آج کی تاریخ قبلت گفتاری ترخواست زمانت میں توسید کے لیے قبلت گفتاری درخواست زمانت میں مجدمون کو عدالت کے رگرو پیش ہونا ضروری ہوتا ہے اس لیے آج بھی خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق عدالت کے رگرو پیش ہوئے ہیں آج فیصلہ کرے گی کہ خواجہ شاد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی قبلت گفتاری درخواہ زمانت میں مزید توسیح کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی اگر دونوں بھائیوں کی قبلت گفتاری درخواہ زمانت میں توسیح نہیں کی جائے گی تو نیب کے یہاں پر سفتیشی افتران موجود ہیں اور ایکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اداسیوں کے بعد خواجہ شاد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کو آہاتہ حضرت سے ہی گرفتار کر لیا جائے گا بہت شکریہ آپ کا عمر شاکر